اللہ بہریہ ٹاؤن اپنے مختلف پروجیکٹس میں مونیومنٹس اور بےمثال مساجد کی تعمیر میں مسروف عمل ہے اور بہریہ ٹاؤن لہور میں دنیا کی ساتھنی سب سے بڑی جامعہ مسجد بھی اپنے فنے تعمیر اور خوبصورتی میں یکتا ہے اور اسے بین اللہ قوامی سطح پر پاکستان کی اسلامی تہذیب کی علامت سمجھا جاتا ہے اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بہریہ ٹاؤن کراچی میں دو سو اکڑ ارازی پر محیط آٹھ لاکھ نمازیوں کی گنجائش کے ساتھ دنیا کی تیسری سب سے بڑی جامعہ مسجد کی تعمیر تیزی سے جاری ہے ایک لینڈ مارک سیمپل آف آئیڈنٹیٹی چلیے تھا جس سے پہچانا جائے اور ویجولی اس کی کمانڈ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چیز نظر آئے کہ یہ پاکستان کے اندر ایک منومنٹ ہے اسلامی فن تعمیر کا یہ شاہکار نہ صرف پاکستان بلکہ پوری مسلم امہ کے لیے اتحاد اور دین کے ساتھ محبت کی علامت کے طور پر اُبرے گا اور سولہ لاکھ سکوئر فٹ کنسٹرکٹڈ ایریا کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کانکریٹ سٹرکچر ہوگا دو ہزار پندرہ میں شروع کیا جانے والا یہ فقیر المثال تعمیری منصوبہ اب تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہے اور اسے دو ہزار سترہ تک بہت تلیل مدت میں انشاءاللہ مکمل کر لیا جائے گا گرین جامہ مسجد کا سنگے بنیاد بہریہ ٹاؤن کراچی کے مومر ترین بزرگ ملازم نوشیروان بابا نے رکھا جنہیں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہم گرینڈر اپریٹر تھے بہریہ میں ہمارا دو سال پورا نہیں ہوا تھا تو انہوں نے مجھے بلایا تو بولا باز یہ ہے کہ صبح تم نے گرین مسجد جامہ مسجد کا افتدا کرنا ہے بہترین ٹیم لا محدود وسائل اور پیشاورانہ مہارت کے بلند ترین میار کے ساتھ کنسٹرکشن اور فنشنگ کا کام بیق وقت جاری ہے گرینڈ جامہ مسجد کے لیے بہریہ ٹاؤن کراچی کی مرکزی جنہ کمرشل ایونیو پر واقعے ساٹھ فٹ بلند دو سو اکڑ کے وسیع رقبے کا انتخاب کیا گیا تاکہ گرینڈ جامہ مسجد اپنی پوری شان اور شوقت کے ساتھ بہریہ ٹاؤن کراچی کے تمام رہائشیوں کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ مرکز نگاہ بھی رہے مسجد کی تعمیر میں زمین اور نیچرل کانٹورز کا خاص خیال رکھا گیا ہے مسجد اگر باہر سے آپ دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ مسجد نے گروہ کر رہا ہے نیچرل کانٹورز کو بگاڑا نہیں کیا یونیک تو ایک اس کی سکیل ہے گرینڈ جورز جو اس کا سائز ہے ایٹ اس ناٹ اونلی دے لارجسٹ ان پاکستان ایٹ اس تھرڈ لارجسٹ ان دے ورلڈ گرینڈ جامہ مسجد کی تعمیر کے لیے مہریہ ٹاؤن نے اپنے بہترین مسائل بروعکار لاتے ہوئے پاکستان کے صفحے اول کے انجنیرز اور آرکیٹیکٹس کی خدمات حاصل کی ہیں ہزاروں تعمیراتی ماہرین کی شمولیت کے باوجود مہریہ ٹاؤن کراچی گرینڈ جامہ مسجد کی تعمیر کسی چیلنج سے کم نہیں تو ریلی اٹس ای چیلنجنگ جوپ اور اس طرح کا سٹرچرز دنیا میں بہت سارے ہوگے ہوں گی لیکن ان ہاؤس کام کرنا اس طرح کی ڈیٹیلنگ کے ساتھ آسان نہیں ہے مسجد میں ہوا اور آواز کی قدرتی فراہمی اور ترسیل کے لیے مختلف سائزز کی تقریباً پانچ سو مہرابیں اور بیالیس فٹ سے ڈیڑھ سو فٹ تک ایک سو پچاس گمبت تعمیر کیے جا رہے ہیں روایت کے برعکس مسجد میں تین سو پچاس سو فٹ بلند ایک مرکزی مینار ہے ان فرادیت کا شہکار یہ مینار بہریہ ٹاؤن کراچی کی ویجول آئیڈنٹیٹی ہے مسجد کی تعمیر میں مورڈن کنسٹرکشن ٹیکنیکز کا استعمال کیا جا رہا ہے مسجد کی مہرابیں اور گمبد فیبریکیشن کے بعد کرینز کے ذریعے نصب کیا جاتے ہیں سولہ لاکھ سکوئر فٹ پر محیط اس عظیم شان تعمیری منصوبے کے لیے درکار تعمیری میٹیریل کی فراہمی آسان نہ تھی یہ اتنی بڑی مسجد ہے پندرہ لاکھ سکوئر فٹ کے ماربل صرف ہم استعمال کر رہے ہیں پوسیبل نہیں ہے کہ لوکل مارکٹ اسے پروائیڈ کرے کسی کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے تو پھر بہریہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم خود لگائیں اپنی فیکٹری تیس بسیم کی مشینیں لگائی گئی ہیں جو کہ ریکارڈ ہے مسجد کے بیس فٹ اونچے پانچ داخلی دروازے اپنی خوبصورتی اور وجاہت میں مغل فن تعمیر کی یاد دلاتے ہیں یہ مسجد آنے والی صدیوں کے لیے ایک لینڈ مارک ثابت ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی کسرت استعمال امارت کی پائیداری اور مضبوطی کو مد نظر رکھتے ہوئے مقامی دیرپا اور قدرتی میٹیریل استعمال کیے گئے ہیں جس میں لس بیلا اور اس سے ملحقہ علاقوں سے حاصل کیے گئے بارہ مختلف اقسام کے قدرتی پتھر اور ٹائلز کا استعمال روایتی طریقے سے کیا جا رہا ہے بحریہ ٹاؤن نے لاہور جامہ مسجد کی تعمیر میں علاقہ رنگ، ملتانی ٹائلز اور لال اینٹوں کا استعمال کیا بلکل اسی طرح کراچی گرانڈ جامہ مسجد میں بھی سندھ کے علاقہ رنگ، تہزیب اور یہاں کے قدرتی وسائل کو بروعکار لائے گیا ہے مسجد میں تین لیول ہیں جس میں پہلے لیول پر بیشمنٹ ہے ہمارے پاس بیشمنٹ کے اوپر مین ہمارا فلور ہے جس پر ابھی ہم کڑے ہیں اور اس سے اوپر اگر آپ جاؤ گے تو کوئی اسی فوٹ ہائٹ کے اوپر کاربلز ہیں جو یہ آپ کو پیچھے جائنٹ اسٹرکچر نظر آ رہے ہیں اس کاربل کے اوپر ایک سٹیل اسٹرکچر آ رہا ہے جو ڈوم بنے گا اور اس کی ہائٹ کوئی ٹوٹل ایک سو پچاس فوٹ کے قریب بن جائے گی اسلامی فن تعمیر کے مطابق مہریہ ٹاؤن گرانڈ جاما مسجد کے وسط میں ایک وسیع مرکزی کوٹ یارڈ ہے کوٹ یارڈ میں پھولوں پودوں اور فواروں کی موجودگی مسجد کے ماحول کو دیدازیم اور خوشکوار بناتی ہے مرکزی کوٹ یارڈ کے دونوں جانب محرابوں اور گمبدوں سے ڈھکی خوبصورت رہداریا ہے جو مسجد کے مرکزی ہال تک جاتی ہے مسجد کے مرکزی ائر کنڈیشن ہال میں چالیس ہزار نمازیوں کی گنجائش ہوگی اور بیرونی دالان میں تقریباً آٹھ لاکھ نمازی ایک خوبصورت محول میں نماز ادا کریں گے گرانڈ جاما مسجد بحریہ ٹاؤن کراچی میں مہترین کاشکاری، موزیک ورک، سنگ تراشی اور شیشے اور لکڑی کا کام روایتی مغل اور سندھی طرز پر کیا جا رہا ہے مسجد کے انٹیریر میں سندھی تہزیب کے ساتھ سمر قند و بخارہ اور مغل فن تعمیر کی جھلک واضح ہوگی ہم نے نیچرل مٹیریلز استعمال کیے ہیں جیسے مابل ہے ایکسٹیریر میں اور انٹیریر میں بھی زیادہ تر سٹون کا یوز ہے اس کے علاوہ ٹائلز کا یوز کیا ہے تھوڑی مارڈن فیلنگ دیتی ہے ایک یہ کلی رفی ہے کفک اس مسجد میں ہم نے کفک کا خاصہ استعمال کیا ہے میں بلیو یہ حضرت علی کا اپنا خط تھا معاشرے میں مسجد کے تاریخی کردار کی بہالی کے لیے پاکستان میں پہلی بار گرانڈ جامہ مسجد پروجیکٹ میں ایک ملحکہ اسلامک کمیونٹی سنٹر کا قیام بھی عمل میں لائے جا رہا ہے بینل اقوامی میار کے اس کمیونٹی سنٹر میں پاکستان کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی پانچ لاکھ کتب پر مشتمل لائبری دو لاکھ سکوئے فٹ ایریا پر محیط اسلامک میوزیم جدید لیبورٹریز ایڈمنیسٹریشن بلوک اور سات سو سیٹس پر مشتمل جدید آڈیو ویجل سہولیات سے آراستہ ایک آڈیٹوریم بھی تعمیر کیا جا رہا ہے اسلامی تدریش کے ساتھ ٹیکنولوجیکل ایڈوانس سٹڈیز آف دی انفرمیشن ایج ان کو اور اسلامک سٹڈیز کو دھونوں کو جوڑ کے ایسے سٹوڈنٹس پروڈیوچ کی جائے جن کا نولیج اسلامک ہسٹری اور اسلامک ریسرچ میں ہو بہریا ٹاؤن گرانڈ جاما مسجد کا افتتاح انشاءاللہ دو ہزار سترہ میں امام کعبہ اپنے دست مبارک سے کریں گے اسلامی معاشرے میں مسجد کا بڑا اہم رول ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اس اسلامی معاشرے میں اپنی مساجد کو آباد کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آباد کریں بہریا ٹاؤن گرانڈ جاما مسجد اسلامی اقدار روحانیت اور دین کی محبت سے سرشار دلوں کی جانب سے مسلم امہ کے لیے ایک توفہ ہے یہ علامت ہے ایک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پروان چڑھنے والے اخوت بھائی چارے اور محبت سے سرشار معاشرے کی اور شان ہے بہریا ٹاؤن کراچی کی شان ہے پاکستان کی موسیقی